آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر تین ڈی ایس پیس کو نوکری سے برطرف کر دیا ڈی ای جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان کی ہدایت پر پتنگ سازوں کے گھرت گہرہ مزید تنگ مارڈل ٹاؤن لاہور سے تین پتنگ ساز گرفتار ڈالفنگ سکارٹ لاہور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف متحرک دو اشتہاریوں سمیت 51 ملزمان گرفتار گجرات پولیس تھانا صدر جلال پر جٹا نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا اور تھانا دینہ جہلم پولیس نے لڑکے سے بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ محوم اور بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر تین ڈی ایس پیز کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے ڈی ایس پی سیف اللہ بھٹی اور ڈی ایس پی احمد سجاد چیما کو کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے ڈی ایس پی جنگ میں آئل کمپنی کی سپلائر لائن سے لاکھوں روپے مالیت کے تیل چوری میں ملووز گینگ کی پشت پناہی کرتے تھے گینگ کی گرفتاری پر ملزمان نے دوران تفتیش ان افسران کے شامل ہونے کا انکشاف کیا ہے آئی دی پنجاب نے ڈی ایس پی زیارت علی خان کو بھی اختیارات سے تجاوز کرنے پر نوکری سے برخواست کر دیا زیارت علی خان نے ننکانہ صاحب میں پوسٹنگ کے دوران چیئرمن ڈیسٹرک سٹینڈنگ بورٹ کے جالی دسخط کر کے قتل کے مقدمے کی تفتیش جال سازی سے تبدیل کی تھی آئی دی پنجاب رو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس میں کرپٹ اناثر کی کوئی جگہ نہیں کالی بیڑوں کو نکال باہر کیا جا رہا ہے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا شہریوں کو پولیس افسران اور اہلکاروں بارے کوئی بھی شکایت ہو تو ون سیون ایٹ سیون پر رابطہ کریں ڈی ای جی آپریشنز لہور ڈاکٹر عابد خان کی ہدایت پر پتنگ سازوں کے گرد گہرہ مزید تنگ مارل ٹاؤن ملزمان پولیس لہور نے تین پتنگ ساز گرفتار کر لیے ہیں ملزمان پوش علاقے کا سہارا لے کر پتنگوں کی تیاری اور فروخت میں ملوث تھے ملزمان کے قبضے سے پانچ سو تیار پتنگیں اور ہزاروں پتنگیں تیار کرنے کا خام مال برامت کر لیا گیا ہے ایسے چو مارل ٹاؤن لہور فہیم امداد کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈالفن سکارڈ لاہور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف متحرک نو اشتہاریوں سمیت اکامن ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں ڈالفن سکارڈ لاہور نے مختلف زیر سمات مقدمات میں تیتیس عدالتی مفروران کو گرفتار کیا جبکہ پندرہ آدھی ملزمان تین سٹریٹ کریمنلز کو بھی زیر حراست لیا گیا ڈالفن سکارڈ نے ملزمان کو ای پولیس ایپ کی مدد سے گرفتار کیا ہے گجرانوالا پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف دن رات کوشہ ہے تھانا کوڑ لدہ پولیس نے دیکچے چوری کرنے والے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے آٹھ عدد دیکچے تین دیگیں اور پچپن ہزار روپے نقدی برامت کی گئی ہے گجران پولیس تھانا صدر جلال پور جٹا نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان ڈکیتی رابری اور چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے ملزمان سے ایک لاکھ چھتر زار پر نقدی موبائل فون بیٹریان اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کیا گیا ہے ڈکیتی رابری اور چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگز کی گرفتاری کے لیے ڈی پیو گجرات نے مختلف ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں جنہوں نے جدید سائنسی ٹکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے زلہ بھر میں خطرناک گینگز کے خلاف نمائی کامیابیاں حاصل کی ہیں تھانا دینہ جہلم پولیس کی کاروائی چودہ سالہ لڑکے سے بدفعلی کرنے والا ملزم کلیل وقت میں گرفتار کر لیا گیا تھانا دینہ کی حدود میں سلطانہ کوسر نے درخواست دی کہ اس کے بیٹے کو ملزم خاور عباس نے زبردستی بدفعلی کا نشانہ بنایا اور دھمکی دی کے کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا جس پر تھانا دینہ پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے مقدمے کا اندراج کیا تھانا دینہ اور ان کی ٹیم نے پیشاورانہ صلاحیتوں اور جدید سائنٹیفک ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزم خاور عباس کو ٹریس کر کے مکلیل وقت میں گرفتار کر لیا ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز